اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بیدانے جا رہی ہوں آلو کے پراتھے یہ انتہائی لذیذ ہوتے ہیں اس کو کھا کھا کہ میں خود آلو کے پراتھے جیسی بن چکی ہوں اور یہ ریسی پی سیلے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی آلو کے پراتھے جیسے بن جائے سب سے پہلے ہم اپنا آٹا گون دیں گے آٹا جتنا اچھا ہوگا پراتھے اتنے اچھے بنیں گے تو یہاں پر میں نے دو کپ آٹا لیا تھا اس میں میں نے ڈالا تھا آف ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون آئل اس کو ڈال کی میں اچھے سے گونڈا تھا مکس کر رہا تھا ٹھیک ہے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا پانی ڈال کے گونڈ دیا میں نے بہت مکس کر رہا تھا اس اسٹیش کے پر جس میں نے گونڈ کے رکھا تھا اور یہ ریسے پی آٹا گونڈنے کی آپ روٹیوں میں بھی فالو کر سکتے ہیں بس آپ کو اس میں سے آئل ہٹا دینا ہے جتنا اچھا آٹا گونڈا ہوگا اتنی اچھی روٹیاں بنیں گی اتنی اچھے پراتھے بنیں گے اور ٹیسٹ آتا ہے صرف آٹا اچھا گونڈنے سے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد جو اس کا لک ہوگا وہ ایسا ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم اس اسٹیش کے پر تھرٹی منٹس کے لئے رکھ دیں گے کور کر کے تھرٹی منٹس کے بعد یہ دیکھیں میں نے پلیٹ ہٹ آئی ہے یہ اس کا جو لوک ہے وہ یہ ہے اب ہم اس کو بہت اچھے سے گونڈیں گے اور دیکھیں صرف گونڈنے سے کتنا فرق پڑا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جس وقت میں نے نہیں گونڈا تھا اس وقت اس آٹے کی کنڈیشن کیا تھی اور اب اس آٹے کی کنڈیشن کیا ہے تو جتنا اچھا گونڈا ہوگا بار بار اسی لئے بول رہی ہوں کہ جتنا اچھا آٹا گونڈا ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا یہاں پر میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے آلو میں میرے پاس یہ آئے تھے ورنہ اگر آپ میڈیم لیں گے تو چار اور ورنہ دو ٹھیک ہے ان کو اچھے تھے بوائل کر لیے تھا بوائل کرنے کے بعد اس کو میں نے لکڑی کے تختے پر نکال لیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ لکڑی جسپ کر لے اور باقی ایوپوریٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے آلو کو چھیل لیا تھا اس کے علاوہ جو چھیلے چاہیے ان میں ثابت دھنیا ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹی سپون اجوائن ون فورت ٹی سپون یہ دکھا رہوں کہ جو اجوائن جو ہے وہ پوریٹ جو اس طرح ہوتی ہے لیکن میں نے اس کو کیا کہتا تھوڑا سا اس کو ہلکا سا پیس لیا تھا تو یہ پاورڈر فارم میں ہے ادھرک چاہیے مجھے ون ٹی سپون نمک چاہیے ون ٹی سپون اور یہ آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں لال مرچوں کا پاورڈو چاہیے ہاف ٹی سپون ہر دھنیا چاہیے ٹو ٹیبل سپون ہری مرچے ہمیں چاہیے ون ٹی سپون اب ہم آلووں کو بہت اچھے سے میش کر لیں گے بہت اچھے سے میش کرنا ہے کہ کوئی بھی ایک پیس ہمیں سابوت نہیں چاہیے بہت جان لگا کے میشر سے آپ میش کیجئے گا ویسے آلو گلے ہوئے ہوں گے تو آپ کو اتنی جان نہیں لگانی پڑے گی آرام سے ہو جائیں گے اور ہاں یہ بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پانی کترہ بڑھ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے جب آلو اچھے سے میش ہو جائیں گے پھر اس کے اندر آپ نے سارے مسائلے ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ہری مرچیں سابوت دھنیا زیرہ اجوائن ادرگ لال مرچیں نمک اور پھر اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے کہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارا جو مکسچر ہے بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور یہ بالکل ریڈی ہے آپ اس کا ٹیکسچر ضرور نوٹ کیجئے گا یہاں پر میں نے پیڑے بنائے ہیں چھوٹے سائز کے یہ چار ہیں کیونکہ دو مجھے ایک میں چاہیے دو مجھے ایک میں چاہیے ٹھیک ہے سائز چھوٹا رکھئے گا پیڑوں کا اس کو خوشکی میں لگا کے ہم بیل لیں گے اب اس کے اوپر ہم اپنے فیلنگ لگائیں گے فیلنگ ہم آئے اوپر ہے کہ ہم زیادہ بھر کے لگانا چاہتے ہیں تو تقریباً ٹو ٹیبلی سپون تک میں فیلنگ لگا رہی ہوں اور اس کو جو ہے ایجز سے ہمیں دور رکھنا ہے اس کو صرف میڈ میں جو سینٹر ہے نا اس میں ہمیں ٹال کے پھیلانا ہے اور جو کورنرز ہیں ان کو چھوڑ کے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اب آپ اس کو اپنے فنگر سے بھی دبا کے پریس کر سکتے ہیں اور فورک کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کا مکسچر کبھی بھی باہر نہیں آئے گا یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے میں پھیلا رہی ہوں اس کے بعد جو ہے بیلنگ یوز کروں گی یہ دیکھیں خیال بس یہ رکھنا ہے کہ ہلکی ہاتھوں سے کرنا ہے اور تاکہ آپ کا پھٹے نہیں اگر پھٹے گا تو پھر پرابلم ہو جائے گی اور جب آپ تبہ پر ڈالیں تو آپ کا تبہ میک شور یہ کریں کہ تبہ آپ کا بہت گرم ہونا چاہیے اور جیسے ہی اس کو تبہ پر ڈالیں ایک سائٹ کوک ہو جائے اس کو فوراں فلپ کر دیں میں دونوں سائٹس کو سیکھنے کے بعد آئل ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں دونوں سائٹس میرے سیکھ چکے ہیں ابھی اس میں میں آئل ڈالوں گی سارا کمال آٹے کا ہوتا ہے آٹا اچھا گندہ ہوگا تو آپ کا روٹی پر آٹا سب پھولے گا اگر آٹا ہی تھوس ہوا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں پھولے گا محنت آپ کو کس پہ کرنی ہے آٹے پہ کرنی ہے اور آلوں پہ کرنی ہے کہ آلو آپ کے اچھے بوائل ہو اور اس کو لکڑی کے تختے پہ آپ نکالیں اور تاکہ جب آپ اس کو چھیلیں اور اس کو جب مس لیں تو پانی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ مین سٹیپس ہیں کہ آٹا اچھا گندہ ہو آپ کا آلو آپ کے اچھے گلے ہوئی ہوئی ہونا چاہیے آلو اچھے میش ہوئے ہونا چاہیے پانی اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے مطلب ایک اور ٹیپ یہ ہے پیسے تو ہم ساتھ کے ساتھ ہم صرف کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں رکھے تین چار ایک ساتھ نکالنے ہیں تو پھر ہمیں پلیٹ کے اوپر کھٹوری رکھیں گے کھٹوری کے اوپر پراتھ رکھیں گے اس سے آپ کے پراتھے سوگی نہیں ہوں گے کرسپی ہی رہیں گے اور پانی جو دیچے پسیج جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا ہمیں لچھا پراتھے یعنی پلین پراتھے کہ آپ کو ریسیپی دے رہی ہوں کہ کیسے بناتے ہیں ہمارا آٹا گندہ ہوا وہی رہے کہ ٹھیک ہے جسٹ ہم جو پیڑا کاٹیں گے تھوڑا بڑا کاٹیں گے اس کو اچھے سے بیل لیں گے تھوڑا بڑا بیل لیں گے جتنا بڑا بیل سکتی ہیں اتنا بڑا بیلنا ہے آپ کو اس کے بعد اس کے اوپر آئل ڈال دیں گے میں آئے ون ٹیبل سپون ڈال لیوں آپ کو اتنا ڈالنا ہے کہ بہنا نہیں چاہیے جس پورے کے اوپر آپ کا گریس ہو جارا چاہیے پورا اچھی طریقے سے پورا جو اپنے پھیلایا ہے اپنا ڈال کو اور آپ اس کو دیکھیں کیسے فولڈ کیا ہے میں نے ایک کورن سے سٹارٹ کر کے ہم اس کو فولڈ کریں گے یہ میشٹ بہت غور سے دیکھنے کا کہ ہم نے کس طرح فولڈ کر رہا ہے اور میں اس کا جو پیڑا بناوں گی وہ کس طرح بڑنا رہی ہوں کہ ایک سائٹ اندر کو فولڈ کیا اب اس کے اوپر راؤن راؤن یہ دیکھیں اس کو اندر کی طرف کر کے دبا دیں گے پھر خشکی لگا کر اس کو سرکل بیل دیں گے جتنا پڑا ہمیں بیلنا ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ موٹے پراتھے نہیں ہونے چاہیے یہ نہ پراتھے نہ روٹی موٹے پراتھے اور موٹے روٹی جو ہے وہ نہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی کھانے میں جتنا پتلہ آپ کا بلا ہوا ہوگا اتنا ہی آپ کا ٹیسٹی ہوگا کھانا کھانے سے مراد میں یہاں پراتھے اور روٹی کی ہے اور اس کے اندر بھی سیم پروسس یہی کریں گے کہ گرم تبیہ پر ڈالیں گے گرم تبیہ پر ڈالنے کے بعد دونوں سائٹس کو سیکیں گے اس کے بعد اوئل یا گھی جو بھی آپ کو چاہیے جو آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ لگا کے اس کو تل لیں گی اس کی پڑتے نکلیں گی جب آپ کھائیں گی چائے کے ساتھ انڈے کے ساتھ سال انڈ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ تو اس کی پڑتے نکلیں گی اور یہ بے انتہا ٹیسٹی ہوتا ہے ایسے تو سب کو بنانے آتے ہیں لیکن کچھ ٹیپس ہوتی ہیں جو کسی کے پاس ہوتی کسی کے پاس نہیں تو آپ لوگ کے پاس بھی اگر کوئی ٹیپ ہے تو آپ لوگ بھی کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں حالو کا پراتھا ہو اور اس کے ساتھ رائتہ نہ ہو تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے تو میں نے اس کے ساتھ رائتہ بنایا تھا پودینی کا تو اس کی ریسپی میں نے سوچا میں شیئر کر دیتی ہوں تو اس کے لئے میں نے پودینہ لیا تھا ون ٹیبل سپون ہر ادھنیا ون ٹیبل سپون ہری مرچے ایک ادھر لیسن کا ایک جوہ لیا تھا جس کو میں نے ہلکا سا بھون لیا تھا تبی کے اوپر کالا نمک لیا تھا میں نے ون ٹیبل سپون نمک لیا تھا نارمل ون ٹیبل سپون اور بھونا ہوا زیرہ لیا تھا ون ٹیبل سپون ان سب کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد ایک کب دہی لے کے یہ پسا ہوا مکس چر اس پر مکس کر دیں گے بھونے ہوئے جو لحسن ہوتا اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے مجھے پسند ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئی گی یہ دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ